اسٹیم کے فارن منیسٹر ہیں جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ ہم چاہتے ہیں من مہن سنگھ اور مشرف نے جو ایک پیس فارمولا رکھا تھا اپنے ٹائم میں اسی طریقے سے پھر ایک پیس فارمولا دوبارہ سے ریوائیب کیا جائے کیا کہیں گے اسٹیم جو انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن ہیں جو اسٹیم سیچویشن ہے کیا اس طریقے سے کوئی فارمولا ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے جی یہ جو جلیل عباس آئے ہیں وہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ گوڑ گیسٹر ضرور دے سکتے ہیں اور ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے انڈیا کے مارکٹ کو کیونکہ ایک پورا ٹریڈ سرپلس ادھر پڑا ہویا ہے اور ہم ایک کنیکٹیویٹی بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ کام ان لوگوں کو کرنا ہے جو پیپر ریپریزنٹیٹیو ہے یہ ٹیکنو کے گورنمنٹ ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی پولیسی بنا سکتے ہیں یا ان کے پاس کوئی منڈیٹ ہے کہ وہ بنائیں جو مطلب لانگ لازشی ہوگی ایسا کوئی فارمولا رکھتے بھی ہیں سامنے تو یہ تو گورنمنٹ ان کے کچھ ٹائم کی گورنمنٹ ہے اس کے بعد جو پرماننٹ گورنمنٹ آئے گی پانچ سال کے لیے وہ چاہیے اس فارمولے کو مانے نہ مانے بلکل اسی طرح ہے اور اگر یہ کام انہوں نے کرنا ہی ہوتا کیونکہ یہ سٹریٹ پولیس ہی ہوتی ہے فارنل پولیسی کو لے گئے تو اگر انہوں نے ایسا کوئی رکھنا ہی ہوتا تو وہ بلاول بٹو رکھ سکتے تھ جو اب وہ کشمیر گئے ایسی ہو کی میٹنگ اٹینڈ کر لیں تو وہاں جا کے انہوں نے بچھر آف کشمیر والا ایک پورا سٹانس رکھا جسے اور ہائپ کریئے تو ان کے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کو لے گئے سے یہ ریلیشن مزید خرابی کی طرف کے ان کے دلوں میں مزید نفرت ہیں اچھا سوال یہ ہے کہ کیا لیٹس فوز آپ یہ چھوڑے انٹیرم گورنمنٹ ہے یا جو بھی گورنمنٹ ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی جو اس طرح پوزیشن ہے جو انڈیا کی سیچویشن ہے پوزیشن ہے انٹرنیشن لیول پہ جو پاکستان کی انٹرنل پوزیشن یا سیچویشن ہے اور انٹرنیشن لیول پہ کیا انڈیا والے اس فارمولے کو یا اس پیکج کو ایکسپٹ کریں گے کیا وہ کہ ہیں کہ ہاں بھائی ہم اس کے اوپر ورک کرتے ہیں انڈیا والے تو پتہ نہیں اسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں سب سے پہلے اپنا ہوس ان آرڈر رکھنا چاہیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو اکونمی تھوڑی ڈویلپ کرنی چاہیے اور اپنی اس طرح سے سٹیٹ پولیسی رکھنی چاہیے نہ کہ گورنمنٹ پولیسی اور پھر انگیج کریں یہ سوال تو بعد میں ہے کہ وہ رکھتے ہیں کہ نہیں ایک سوال بنتا تو ہے نا لیٹس پول یہ اگر گورنمنٹ ہماری سٹیٹ پول پولیسی فورن پولیسی کے طور پر بھی اگر یہ جاتا ہے فارمولا کے اصل میں نہ فورن پولیسی ایک بڑا کمپلیکسٹ اٹھ چلے وہ کبھی بھی ایک دن میں چین نہیں آپ کر سکتے آپ ایک سٹیٹ پولیسی بنائیں اور اپنی ڈیپلومیسی کے ذریعے آپ انگیج کریں اور یہ بڑا اچھا مطلب ہے انڈیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس ٹائم پر خاص طور پر اچھا اگر بات کریں کشمیر کی جب مشرف صاحب اور منموہن صاحب کا یہ بیس فارمولا تھا اس ٹائم پر تو کشمیر میں آرٹیکل 370 تھا ابھی آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا ہے تو وہ فارمولا تو امپلیمنٹ ہوتا ہی نہیں کیونکہ اس فارمولے کے مطابق یہ تھا کہ دونوں کشمیر کے جو تیریٹی ہے جو کشمیر کا ایڈیا ہے وہاں سے پاکستان سائٹ کشمیر سے انڈیا سائٹ پر جا سکتے ہیں انڈیا سائٹ سے پاکستان میں آ سکتے ہیں اب تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ کوئی متنازع علاقہ نہیں وہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے تو بیسکلی وہ کوئی بائنڈنگ ایگریمنٹ نہیں تھا یہ جو 370 ہوا ہے آپ اپنے ہوس انڈ آرڈر کی جو میں نے پہلے بات کی ہے اس کو پہلے کریں گے تو دنیا جو ہے آپ کی بات سنے گی تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس جو مطلب آرٹیکل ابھی چونکہ وہ کیس پینڈنگ ہے ان کی سپریم کورٹ میں لیس ہی کہ وہ کیا ڈسین کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا آٹکم آتے ہیں تو اگر وہ نئی بھی مطلب ہمارے حق میں آتا ہے جس طرح کے بلگ گرہ کیونکہ وہ چیپ چیس بھی بی جی پی گورنمنٹ نے بنایا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر صرف یہ ہوتا کہ وہ بی جی پی گورنمنٹ نے بنایا ہے تو کیس خواب کا ہتم ہو چکا ہوتا ہے اتنی دیر چال تو نہ لیکن وہ بیورکریٹک پریشر بہت زیادہ ہے اچھا تو اگر نہیں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹس سی اگر اس کے بعد آٹکم نہیں بھی ہمارے حق میں آتی تو ہمیں یہ مارجنل آئیز کار کے ساتھ لے کے چلنا ہے اس لیسین کو لیکن دنیا کو اس طرح انگیز کرنا ہے اپنی پاورفل ایکونمی کے ذریعے سٹیبل ہی ہو جائے تو ایکونمی سٹیبل ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی وجہ سے کبھی ایکنومی طرف سے سب سے بڑا سٹانس یہی رہتا ہے آپ پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں میں سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کی طرف سے سٹانس یہی رہتا ہے کہ بھائی ہم بازرور کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ جو آپ کا ٹیرریزم کے حوالے سے ایک ویب ہے پاکستان میں اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے آپ کو نہیں لگتا پہلے ہمیں ان چیزوں کے پر ورک کرنا چاہیے پھر کسی سے ریلیشن کی بات کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں انٹرنلی ورک کریں گے تو آپ ایک سٹرنلی کوئی ڈویلپ کریں گے مطلب ابھی جو جڑا مالا انسیڈنس ہوگا ہے تو وہ دیکھیں کیا مطلب ہم ایمیسی دے رہے ہیں ہم ہندوی دوا کی تو بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم پلسٹین کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہم جڑا مالے پر سارے بندے خاموش ہیں اور پھر وہی ایک دو دن ہم کے لیے شور ہے پھر ختم ہو جائے گا جس طرح سنلنکہ کا انسیڈنس ہوگا تھا پھر دوبارہ کوئی ہوگا اس طرح شور ڈالیں گے تو یہ کوئی سٹیبلیٹی کی طرف نہیں ہم جا رہے ہمیں بہتا ہے اپنی پولیسی نہیں اپنی انٹائر سسٹرم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ہمیں آؤٹکم دے بھی رہا ہے اور ٹوانٹی فرسل ہے جو سینچری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے تو اس کو لے کے چلے ہیں ٹوانٹی فرس سینچری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ا ایسے پولیٹیکل سٹوڈنٹ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کیا ریکوائرمنٹ ہے ٹوانٹی فرسل سینچری بیسیکلی بیسیک کلیبریشن اور کارپوریشن پر کرتے ہیں ہمیں ایک ڈکٹوریر رول ترک کرنا پڑے گا کہ فلانگردار ہے فلانگردار ہے جتنے سٹیک وولڈر ہیں ساروں کو انگیج کر کے تو ان سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ بعد میں پاورڈ میں انہوں نے تین چار لوگوں نہیں آنا ہے اچھا اب ہمارے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی غلط ہو رہا اس کے پیچھے انڈیا ہوتا ہے ابھی کچھ مینسٹری میڈیا سے کچھ سوشل اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے پیچھے انڈیا انوالو ہے اصل میں ایک سائیڈ پہ ہم کہیں کہ پیس ٹاف ہونی چاہیے پیس فارمولا ہونا چاہیے اصل میں نا جب ہمارے اندر فلاز ہونا تو ہم نا لوگوں کے سامنے فیز سیمی کے لیے نا کوئی بندہ ڈورتے ہیں جس کو بلیم کر سکیں تو یہ بڑا اچھا ہے کہ فلان بندہ اس کا ذمہ دار ہے کیوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس کی بیگر رول ہمیشہ اس کا ہوتا ہے اور کبھی بھی کونسپیننس یا آپ سے کیوں بندہ کوئی کونسپیننس ہے آپ کے ساتھ سازش آپ کے خلاف کرے گا جبکہ آپ خود انسٹریبل ہیں ہم ہوتے ڈوب رہے ہیں کوئی کیوں ڈوب ہوئے گا انہیں کیا ضرورت پڑی وشنگٹن ڈی سی میں یا پینٹاگون میں آپ کے خلاف ہو رہی ہے کوئی کمپین جب آپ کا خود آپ ٹھیک نہیں ہیں آپ بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کریں انہیں انگیج کریں ڈائلوگ کڑے ایک سیبلیٹی کی طرف چارٹر آف اکونمی سائن کریں کوئی نہیں ڈوک رہا آپ کی انا جو ہے وہ بس آپ کو روک رہی ہے اور تو کوئی دوسری بات کریں بڑے بڑے کنٹری یو ایس ہو گیا فرانس ہو گیا یا جتنے بھی کنٹریز ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ کر رہے ہیں ایون افغانیستان اگر ہم اپنے ریجن میں بات کریں افغانیستان بنگلہ دیش اسلامی کنٹریز ہیں یہ ریلیشن بہتر کر ہی نیبر کنٹری ہے انٹرنیشن لیول پہ ہم ریلیشن بہتر کریں گے کیونکہ آپ نہیں بولا ہے کہ یہ جو ٹونٹی فرس سینچری ہے یہ ڈیپینڈ ہی اس کے اوپر کاری ہے بیسیکلی ڈیپلومیسی کی ایک کرنسی ہے اسے کہتے ایکونومی اور انڈیا ایک میجر ہب ہے ان پاور کے لیے کہ انویسٹ کریں اور وہاں سے اپنے ڈالر گین کریں اور انڈیا بھی یہی ڈیپلومیسی کھا رہا ہے کہ آپ کچھ دیں اور ہم سے کچھ لیں پاکستان کے لیے ایسا کچھ دینے کے لیے ہے نہیں ہماری ایکسپورٹ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی آپ کی بات کیوں سنے گا کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ہمیشہ انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا ریلیجن کیا آپ کی کاسٹ کے ہے یہ ہے کہ وہ اسلامی کنٹری ہے وہ برادر کنٹری ہے وہ نان اسلامی ہے تو وہ ہمارا دشمن کنٹری ہے ہمارا ہے کہ نہیں مطلب اگر یہ نیریٹی پریویل کرتا ہے اس لیے تو ہمیشہ لط میں ہے اگر مطلب تھوڑا بہت امپرویمنٹ کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے ہو تو شاید ہم کہیں اور ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہے اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو غدار ہے یہ تو دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس سوچ کو نا غدار سوچ کو پریویل کر دیا گیا مین سٹریم کر دیا گیا کیونکہ یہ جو مختلف سیاسی قوتیں ہیں نا ان کا میرے خیال میں جو پبلک انٹرسٹ ہے نا پریارٹی نہیں ہے ان کا جو اپنا پیٹی جو ان کے اپنے پارٹی انٹرسٹ کو پریارٹی نہیں ہے ابھی جو آپ دیکھیں ملک میں ہائیبریڈ ایک رجیم جو ہائیبریڈ سسٹم جو ہے نا وہ پرپیچول کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب جو پالیٹکس ہے نا وہ دو پارٹیز میں صرف یہ ریسہ ہے کہ تو قوت پاور کون اصل کر سکتا ہے دیکھیں پہلے دیکھیں مران خان صاحب تھے انہوں نے فوئی کی مدد کے ساتھ کمچار سال کی ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ ان کی فیور میں نہیں رہے انہوں نے نہیں قوت لی ہے ٹھیک ہے نون لیگ آگے اب دیکھیں اب جو ہے وہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے اسی وجہ سے نہیں ہو رہے اور آگے بھی امید مجھے نظر نہیں آ رہی جو نہیں الیکشن نہیں ہو سکتے ہو ہی نا ملک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لوگ جی گورنمنٹ آج اتر گئی ہے شباشتیر صاحب نے اپنا جو ہوتا چھوڑ دیا ہے اصل میں یہ جو ڈیموکریٹک فورسیز ہیں انہیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اس ملک کو لے کے چاہ رہے ہیں اور کہ کہاں ہے ڈیموکریسی بلکل سب سے پہلے جو الیکشن کی اگر ہم بات کرے تو اس میں کئی فیکٹر ہے اور سب سے میجر اولی ڈیموکریٹک فورسیز کا جو ڈیموکریسی اس ملک میں چاہتے ہی نہیں ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ حکومت ختم ہونے والی تھی تو انہوں نے سی سی آئی سے منظور کروا لیا کہ جی نیو کنسینسی سینسی جو ہیں وہ منظور ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جب کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جب یہ مطلب یہ تو نہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب یہ لوگ کس طرح سے آگے جو ہلکہ بندی کریں گے جبکہ آپ کو آئین میں ایک ترمیم کرنی پڑتی ہے دو تہائی سے کہ اس صوبے کی اتنی سیٹے رہ گئی ہیں اس کی اتنی بڑھ گئی ہیں اتنی کام رہ گئی مطلب نالج بھی رکھتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے سوڈنٹ انٹرنیشنل پالٹکس کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں اچھا لاغ رہا ہے ان سے بات کر کے دو چار منٹ ریکویسٹ کریں گے اور لیے جائیں مجھے یہ بتائیں پاکستان کی پولیٹیکس میں اور انڈیا کی پولیٹیکس میں فرق کیا ہے ڈیموکریسی کا وہاں ڈیموکریٹک فورسی کا یہاں نان ڈیموکریٹک فورسیز یوں ہیں وہ اتنی پاور فل ہے کہ ڈیموکریٹک فورسیز اگر آنا بھی چاہتی ہیں جو ڈیموکریٹک فورسی لے کو بھی چلنا چاہتی تو ان کی مدد سے لے کے چلنا چاہتی ہیں اور وہاں جو ہے وہاں یہی ہے کہ جو پپر ریپریزنٹیٹیو لوگ ہیں ان کے پاس پاور ہے ٹھیک ہے اور وہ عوام کو جواب دیں اور اس کا اثر بھی تو نظر آرہا نا دو دو ٹنیور پورے کارے اور تیسرا ٹنیور بھی پورا کرتے ہیں آپ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آئیں گے کسی تیسرے بندے کی وجہ سے تو ہم عوام کیا اور جو گورنمنٹ کا ریلیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کھڑیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ووڈ دے ہی یا نہ دے ہمیں تو جس نے لانا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کبھی بھی کنٹری پاور فول نہیں ہوئی جہاں سٹیبل پارٹ پہ نہیں چل سکے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کوئی ایک پرائم میسٹر بھی ایسا نہیں آیا جو پبلی کی پاور کے ساتھ آیا اور پبلی کے ووڈ کے ساتھ آیا اور سب تھرڈ پاور کے ساتھ آئے ہیں آہ ملت ایک قیسٹن ہے اچھا پاکستان جیسے حالات میں بنا تو اس میں مطلب نان ڈیموگریٹک فورسز کا ایک ڈھول تو رہا ہے اسی طرح نائنٹین فورٹی سیون سے ہی رول رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا جوہر لا نہروں نے اتنی بات دوتی نہیں بدلتا جتنا پاکستان اپنے پرائم مینسٹر ارلی ڈیز میں بدلتا رہا ہے ایسے ہی ہے صاحب بعد میں آئے پہلے مجیب تھے تو ہم نے وہ اسیپٹ نہیں کیا کیوں کہ ایک شفاف الیکشن ہوا تو پاکستان دو ٹکروں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ ایک مخالف بھی ہمارے اوپر رول کر سکتا ہے مخالف کیوں وہ پاکستان کا حصہ تھے بنگازی تھے مخالف کی سنس میں مطلب پولیٹی کا رائیول کی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ کلیبریشن کرنا اب بھی کیا ٹرسل ہے صرف ایک ایگو کی ٹرسل ہے ایسے ہی ہے میں نہیں تو کوئی نہیں میں یہ آلی نال ایسے ہی ہے تو اس طرح ڈموکریسی نہیں چلتا ہی ہے بارہ سیونٹی وان جیسی سیچویشن بن گئی تو پھر کون زیمہ دار ہو یہ ہم اپنی غلطی غلطیوں سے سی کیوں نہیں لیتے دیکھیں میں انسان ہوں وہ ادھر ہمارے گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھیں وہ بھی انسان ہے ہم میں سے گلتی ہو گئی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہم بار بار وہ ہی گلتیاں کرتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے وجہ اس کی بیسکلی یہی ہے کہ ہم ڈموکریسی کو فلرش کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ڈموکریسی جو ہے نا وہ ایک پروسس کا نام ہی نہیں ہے کہ بس الیکشن اور لوگ آجیں یہ کلچر ہے جو لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے پریویل کرتے ہیں اور کس طرح ہوتا ہے جب آپ کے انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے جو نان پلیٹیکل پاور تھی جو آپ نے بولا فورٹی سیون سے لے کے پاکستان کہ بعد سے لے کے پاکستان میں وہ رول کرتی رہی ڈیریکٹلی یا انٹریکٹلی وہاں پہ بھی نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے تو ایک ہی پوری فورٹی سی نا تو وہ وہاں پہ کیسے ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا وہاں پہ ڈموکریسی کیسے آگئی یہاں پہ کیسے نہیں آئی مطلب سوال تو یہ ہے اصل میں پہلے کوئی مطلب ہے ہی نہیں تھا اتنی سٹرگل تھی ان میں مسلمانوں میں اور غیر مسلمان لیکن ہماری اوپر بریٹش رول تھا اور اسے بریٹش راجی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ منارک سے جو ہے نا بطلب پاور لے رہا تھا نہیں نہیں وہاں پہ ٹریننگ تو یہ کہ جو بھی جو ایمن جو فورسیس کو ڈیوائیڈ کیا گیا وہ بھی اسی طریقے سے ٹریننگ اچھا انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں میں کہ شاید اصل میں ہمارا مسئلہ نا ہماری اگر آپ پوچھتے تو اسٹیبلشمنٹ ہے مطلب ہمارے فانڈنگ فادر کے وین میں ہی تھوڑی کلیریٹی نہیں ہے مطلب مطلب اس طرح سے آپ ادھر دیکھتے ہیں تو گاندی صاحب بکس لکھ رہے ہیں اپنا وین بیان کر رہے ہیں نرندر مہدی صاحب نرندر مہدی صوری کہہ رہا ہوں نیرو صاحب کھا رہے ہیں تو ہمارے کچھ کہتے ہیں کہ قائدیزم ایک لیبرل تھے کچھ کہتے ہیں کہ وہ پور پیور اسلامک تھے کیونکہ انہیں نائنٹین فورٹی سیمن میں کہا تھا کہ ہم اسلام کے نام پہ بنا رہے ہیں اب اس کرنے کے لیے قائدیزم کو مطلع رنگ دے دیئے نا مجھے کہنا چاہ رہے ہیں یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے نا یہ کچھ لوگ کہنے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نہ شروع سے ہی اسلام کا اور اسٹیٹ کا لیکھ نا کنفیوز ہے ہم نے پاکستان کو پھر دوبارہ ہم نے کلمہ پڑھا دیا وہی نا ابجیکٹیو ریزولیشن کے ذریعے ہم نے لوگوں کے انفورس کر دیا لوگوں کو سمجھایا نے کہ ہمارا ریلیشن سٹیٹ کا اور پیپل کا ہوگا کیا ہوگا کیا اسی وجہ سے ہی آگے کوئی ڈیموکریٹک فورس یا پیپل اورینٹیڈ گورنمنٹ فلرش ہی نہیں ہو سکی انڈیا میں ایسا نہیں تھا انہوں نے شروع میں کہا دیا کہ ہم ایک سیکلر نوائشن مجھے لاس میں یہ بتا دیں پیس ٹاک حال تو پیس ٹاک ہی ہے میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے کیا ہو سکتی ہیں پیس ٹاک اور کس طریقے سے مطلب کون سی شرائط ہاں انڈیا پاکستان کے درمیان اور کون سی شرائط ہم پوری کریں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کیجئے اس کے بعد پیس ٹاک پاسیبل ہے اچھا میں سب ہی تاؤں کہ ٹونٹی فرس سینچری میں اگر دیکھا جائے نا تو جنگ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے جنگ خود ایک مسئلہ ہے اور جو اگر چار جنگیں ٹونٹی فرس سینچری سے اگر ہم ویسے اوورال بات کریں جو ہوئی بھی ہیں اس میں کس کا زیادہ نقصان ہوا وہ بھی آپ پلیٹیکل سائنس کے سورنٹ آپ بہتر جانتے ہیں ہمیں بکس میں چاہے ہمیں حال کہیں نہ کہ ٹیبل کی طرف ہی آنا پڑے گا ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور مسئلوں کو سارٹ اوٹ کرنا پڑے گا ایسے ہی ہے اس کی کیا اس کی ریکوائرمنٹ ساب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ایک سٹیٹ پولیسی آپ لے کے چلیں گے ایسے ہی ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ آیا وہ یہ پولیسی مطلب پیسٹا کی لے کے چلتا ہے اور دوسرا جلسے میں کہہ دیتا ہے نہیں نہیں یہ کس طرح ہو گیا تو وہ لوگ بھی ڈرتی ہے آپ سے ڈیلیشن بنانے میں یا اپنی ایک پولیسی سٹیٹ فٹ کرنے کے لیے آپ کی طرف جاتے ہیں پاکستان میں بہت بڑا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی ہندو مسلم کہلو یا یہود و نصارہ کہلو یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے یہ ایک لیدہ بات ہے کہ اگر ہم چینہ کی بات کریں ایک سائٹ پہ ہم اسے کہتے ہیں آئرن فرینڈ اور ساتھ ہی انڈیا اسے کہتے ہیں کہ یہ تو نان مسلم ہے یہ دوست نہیں ہو سکتے ایسی سوچ ہم رکھیں گے تو انڈیا والے چاہیں گے جو دنیا کی پانچی بڑی اکانومیاں وہ چاہے گی کہ یار کوئی بندہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے میں اس کے ساتھ میں اس سوچ کے پیچھے ہمارا بیسکلی ہماری اپنی